اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمتنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں کچھ چیزیں آن لائن مگوائن ہیں تو پارسل جو تھا اس کا انتظار تھا تو یہ پوستمنٹ جو ہے پارسل دے کر گیا تو ہم نے اس کو ریسیف کر لیا بعد میں چیک کیا تو پتا چلا وہ ہمارا نہیں تھا تو وہ ہمارے ہی سٹریٹ نیبر تھے ان کا تھا تو انہیں دینے جا رہے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان کے پارسل ہمارے گھر میں اور ہمارے پارسل ان کے گھر میں جو ہے وہ ڈلیور ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم ایکسچینج کرتے ہیں ابھی ہم ٹاؤن جا رہے ہیں تھوڑی سی شاپنگ سب ہی نے کر لی تھی تو ہم یہاں ٹرین میں آج سٹی سینٹر جا رہے ہیں گاڑی میں جائیں تو اتنا ویتر کا پتا نہیں چلتا تو باہر نکلتے نکلتے ہی میں نے یہ سلیولیس گیلٹ جیکٹ پہن لی تو جیسے ہی ہم ٹاؤن پہنچے اتنی زیادہ باری شروع ہو گئی ایمان کو اپنے لیے بوٹ کٹ ٹائپ سکول کے لیے ٹراؤزر چاہیے تھی جو تھوڑی فلیکسبل سی ہوتی ہے تو اس کو جلدی کوئی چیز پسند نہیں آتی کافی جگہ سے چیک کی لیکن کہیں سے ملی نہیں تو جو پہلے پہنتی تھی وہ بھی یہاں پرائیم آرٹ سے ہی خریدی تھی تو یہاں سے امید تھی مل ہی جائے گی پرائیم آرٹ میں آئے ہیں تو ایسا ہنگامہ برپا تھا یہاں پر اندر داخل ہوتے ہی ایک سائٹ پر الگ سے کوئی برینڈ رکھی ہوئی ہے اور اس نے اتنا لاؤڈ میوزک چلایا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کونسا ہنگامہ برپا ہے یہاں پر اور یہ کچھ ایک شرٹ جو ہیں یہ آفر پر ہیں گرمیوں کے پہننے کی ہیں کافی اچھی ہیں اور میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ آفر پر واقعی ہیں جی ہاں یہ آئی ٹھنگ فور پاؤنڈ کی ہیں تو یہ کافی نائس ہے گرمیوں میں پہننے کے لیے جیسے ویس کوس کپڑا ہوتا ہے نا لیلن جیسا ویسا ہی ہے لیکن یہ صدیوں والی لیلن نہیں ہے اور گرمیوں کے کپڑے جو ہیں وہ ابھی سٹور پر آ چکے ہیں اور جو ونٹر ویئر ہے وہ بہت ساری چیزیں آفر پر چلی گئی ہوئی ہیں تو ایمان کو بلاخر یہاں سے ٹراؤزر مل ہی گئی پرائیم آر پر ایک سیٹنگ کی ہوتی ہے انہوں نے تو ابھی گئے ہیں ہر چیز ہی انہوں نے ہلائی ہوئی ہے کوئی چیز کہیں پر کوئی چیز کہیں پر تو یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر کے سمر ویئر کے ڈریس ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کتنی پیاری سی یہ پجاما سا ہے لیکن جب ہم نے تفصیل سے چیک کیا تو یہ مٹرنٹی ڈریس تھے میں کہ ہم اتنہ ٹائمز آئے کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح کے ڈریس جو ہیں سمر کے ڈیزائننگ بہت اچھی ہے اور پیٹرن بھی اچھے ہیں ان کے دعا کو اپنے لیے یہ فیک نیل چاہیے تھے یہ گلو لیس ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی سٹکی ٹیپ جیسی ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ ہی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں چھوٹی بچیوں کے لیے ہیں اور یہ والا ڈریس جو ہے یہ پہلے نیوی بلو بھی آپ کو دکھایا تو یہ وائٹ کلر کا ہے ٹی شرٹ پین کے ساتھ پینا جا سکتا ہے لیکن بیک اس کی کافی وائٹ سی ہے تو بالاخر اس میڈم کو جو ہے اپنے لیے ٹراؤزر مل ہی گئی میں جب بھی پرائیم آگ چاہوں تو ہوم اسیسریز پر لازمی چیک کرتی ہوں چاہے وہ کچن ویر ہو یا ہوم ڈیکوریشن ہو کافی زیادہ سمر کی چیزیں جو ہیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ہماری تو چلو اید آنی ہے اس وجہ سے یہ ٹائم جو ہے یہ شاپنگ کا ہوتا ہے پرائیم آگ کے ہیں تو لگتا ہے سب ہی کی اید ہو رہی ہے جی ہاں اتنا راشتہ وہاں پر کیونکہ اس وقت جو ہے چھوٹیوں کا سیزن چل رہا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ٹاؤن میں اور خاص طور پر یہاں پرائیم آگ میں رشت تھا پرائیم آگ اور سوپر ڈرگ جو ہیں یہ خالہ خالہ کے ہی لگتے ہیں ایک جگہ ایک گھر چاہے تو دوسرے گھر لازمی جانا پڑتا ہے ایمان پہلے پرائیم آگ سے اس نے کچھ خریدہ اور ابھی یہاں سوپر ڈرگ آگئی ہے یہاں سے بھی اس کو کچھ چاہیے اور وہی چیزیں دیکھ رہی ہے یہ اپنے لیے حالانکہ اس کے پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کو شوق ٹڑا ہوتا ہے یہ کافی اچھی پیکیجنگ ہے لپس ٹھیک کی لیکن کوئی ٹیسٹر نہیں تھا پھر پتا چل جاتا کہ اس میں کلر کونسے ہیں اور سائز کونسا ہے اس نے سارا ہی اپنا ہاتھ بھر لیا ہوا تھا اس کے اوپر شیڈ لگا لگا کر اور ٹی کے میکس پر چکل لگانا بھی لازمہ ملزوم ہے ٹی کے میکس جو ہے وہ ملٹی برینڈ سٹور ہے یہاں پر اچھی برینڈ کی چیزیں بہت مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں اور جیسے یہ دھوا کو یہاں سے شوز مل کے حالاکہ اس نے خریدنے نہیں تھے لیکن اس کا سائز بھی مل گیا اور یہ کافی اچھے تھے اس کو پسند آئے تو اس کو یہ خرید کر دیئے اور یہ شیمپو اور کنڈیشنر ہے جو کہ میں لے کر آئیں ہوں ٹی کے میکس سے پہلے بھی یہاں سے ڈیفرنٹ برینڈ کا شیمپو اور کنڈیشنر میں نے یوز کیا ہے اچھا ہی ہے اور یہ بلشر ہے لیکوڈ بلش ہے جو کہ اورنج کلر کا ہے اور یہ ایمان لائی ہے اپنے لئے فاؤنڈیشن جو کہ لائک ٹنٹڈ کریم جیسی ہے یہ لپ لمر ہے اور کچھ ایک چیزیں ہیں یہ لپ گلوس ہے جو ایمان اپنے لئے لے کر آئی ہے اور یہ دوال آئی ہے اپنے ٹیڈی بیئر اس میں رکھنے کے لئے اور یہ شرٹ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے سائز اس کا کافی چھوٹا ہی ہے لیکن یہ میں نے پہنی ہے تو مجھے بھی یہ صحیح آگئی ہے ایمان جو ٹراؤزر لائی ہے اپنے لئے وہ ہے تو اس کے سائز کی لیکن لیند کافی زیادہ تھی تو پھر اس کو میں یہاں اس کو آلٹر کر کے دے رہی ہوں پہلے بھی یہ اس طرح جینز لائی تھی تو تھوڑی سی جو پانچے سے اس کو آلٹر کرنا پڑتا ہے اور بلاہر مشین جو ہے ہے تو صحیح ہی لیکن ہم اس کو اتنا چلاتے نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ خراب ہے لیکن یہ بالکل صحیح ہوتی ہے تو کافی زیادہ چیزیں تھیں جو آلٹر کرنے والی تھی وہ میں نے کی چلیں آپ سے کریم چیز چکن سینڈوچ کی ریسپی شیئر کرتے ہیں بہت زیادہ مزے کہ یہ سینڈوچز بنتے ہیں میں نے سپرنگ رول بنائے تو اس کا جو چکن بچ گیا تو اسی کہ میں یہ سینڈوچز بنا رہی ہوں تو ایسا چکن جو شریڈیڈ ہو کوئی فلیور اس میں ڈال کر اس کو بوائل کر سکتے ہیں کریم چیز ڈبل کریم اور مینے اس میں ڈالنا ہے اور یہ سپرنگ اونین ہے اور ساتھ اس میں ہری مرچے فائنلی چوب کی ہوئی ہیں ہرا دھنیا اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر اور تھوڑا سا سالٹ ڈالنا ہے کیونکہ افتادی کے لیے بنا رہی ہوں تو اندازے سے ہی یہ ساری چیزیں میں ڈالی ہیں کیونکہ اس میں ہری مرچے ڈالنی ہے تو بہت زیادہ مرچے میں اس میں نہیں ڈال دوں گی اس میں آپ پکل چیلی اور پکل اولیوز سویٹ کورن یہ ساری چیزیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور جو سینڈوچ مکسچر ہے فیلنگ کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے لیے وائٹ بریڈ یا اس طرح کی سو کارڈ براؤن بریڈ سیڈڈ براؤن بریڈ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ جو ہیں وہ میں ٹرم کر لوں گی چاہیں تو اس کو ایسے ہی بنا لیں لیکن میں سائیڈ اس کی ٹرم کر لوں گی اور فرصت ہے تو یہ جو ٹرم کیے ہوئی بریڈ ہے اس کے بریڈ کرم بنا لیں میں نے ریسپی شیئر کی بھی ہوئی ہے نہیں تو میں آج ان کو برس کو ڈال دوں گی کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ میں بہت زیادہ کام کروں بس یہ ہے کہ میں نے سینڈوچ بنانے ہیں وہ ہی بن جائے تو بڑی بات ہے تو یہ جو اس کے بکایا جات ہیں یہ میں نے فوڈ بیگ میں ڈال دی ہیں اور یہ میں بریڈ جو ہے برس کو ڈال دوں گی اچھا جس طرح کو بریڈ پڑی ہوئی ہے جو اس کی انسائٹ ہے اسی کے اوپر ہم بٹر لگائیں گے تو ہی ایک دوسرے کو پر صحیح سے فولڈ ہوگی اور بٹر لازمی لگانا ہے ورنہ جو مکچر ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور فیلنگ جو ہے وہ اچھے سے کر لینی ہے اور اس میں آپ ابلے ہوئے انڈے بھی ڈال سکتے ہیں اگر بہت زیادہ فرصت میں بنا رہے ہیں تو ویسے میں ابھی فرصت میں ہی بنا رہی ہوں لیکن جب میں نے یہ شروع کر دی ہے تب مجھے یاد آیا میں نے کہا ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں انڈے ابلنے تک کا انتظار کروں تو اس میں ابلے ہوئے انڈے بھی بہت اچھے لگیں گے چونکہ میں یہ افتاری کے لیے بنا رہی ہوں تو بہت زیادہ میں نے یہ نہیں بنانے ہیں اور تھوڑے سے دیکھیں پکل چلیز جو ہیں وہ اس میں میں نے رکھتی ہیں تھوڑی سے ہی رکھتی ہیں ایک سینوچ میں جو میں نے کھانا ہے باقی بچے مرضی سے کھائیں گے اور ایک سینوچ فیلنگ کی ریسپی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کریم چیز لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہوگا جو کہ میں بٹن نائف سے ڈال رہی ہوں انتخائی لیزی نکمے کام جی ہاں تھوڑا سا اس میں 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 نے تو تھوڑی سی ڈبل کریم ڈالی ہے اسے کریم چیز سے یہ میں نے ڈال کر بھی بن جائے گا جو پہلے والا سینوچ ہے یہ والا بھی لیکن کریم چیز اور ڈبل ڈبل کریم سے اس کا فلیور بڑا ہی رچ ہوگا وہ بڑا مزیدار بنتا ہے ورنہ یہ صرف مینے سے بھی بن جائے گا کریم چیز مینے اور ڈبل کریم لی ہے ان کو اچھے سے پہلے مکس کر لینا ہے اور یہ چکن ٹکا ہے جو بہر ہی شریڈٹ کر لیا ہے نائف سے آپ نے دیکھا میں نے کاٹ لیا ہے اور سپرنگ آنین اور ہری میٹ چیز اس طرح مینوال چوپر میں فائنلی چوب کر لینی ہے اور اس کو اب ہم نے مکس کر لینا ہے چکن ٹکے میں سپائسیز بلکل صحیح ہیں تو اس میں سپائسیز اپنی مرضی سے ڈالنے ہیں کہ بہت زیادہ مت ہو جائیں سپائسیز اس میں میں پہلے میں بھی آپ نے دیکھا بہت زیادہ اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ کریم چیز میں سولٹ ہے اور چونکہ یہ چکن دکھا ہے تو مجھے پتا تھا اس میں مرچیں صحیح ہوں گی تو بہت زیادہ میں نے اس میں فلیور نہیں ڈکے اس کا کریمی سا ٹیکچر ہونا چاہیے اگر تھک کنسسٹینسی لگ رہی ہے تو ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون آپ اس میں دودھ کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا سولٹ ڈال دوں گی چونکہ روزہ ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں مرچوں کی کمی تو نہیں ہوگی لیکن سولٹ کم رہ سکتا ہے تو وہ بات صحیح تھی سولٹ ہی اس میں ڈالنا تھا بلکل پہلے سینوچ کی طرح بریٹ کو ٹرم کیا اس میں بٹر لگایا اور چکن تکہ فیلنگ کی جو ہے اسے فیل کر لیا تھوڑی سی پکل چیلیز جو ہے وہ میں اس میں رکھ دوں گی چاہے تو کاٹ کر اس میں ہی ڈال سکتے ہیں لیکن مرضی ہے کوئی کھائے گا کوئی نہیں کھائے گا تو اس کو جس طرح چاہے تو اس طرح کٹ کر لیں چاہے تو میڈل سے کٹ کر لیں تو یہ بھی افتاری کے لیے بہت صحیح ہے ایک دن میں نے وہ بنایا ایک دن میں نے یہ بنایا تو یہ دونوں بڑے ہی اچھے سے کھائے گئے تو بڑے ہی اچھی ریسپی ہے بچوں کے سکول لنچ کے لیے اس طرح کی ریسپی جو ہیں سینوچیز جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ یہ تھنڈے ہی کھائے جاتے ہیں ابھی ہمارے گھر کی فیورٹ دش جو ہے وہ سینمر رول بنا رہی ہوں میں اس ریسپی کئی دفعہ شیئر کر چکی ہوں پف پیسٹی کے اوپر سینمن بٹر لگا کر لگائی ہے تو اس کو دیئے ہوئے نہیں دیئے ہوئے ٹمپریچر کے مطابق نہیں اس کے اوپر ٹو ہنڈرڈ ڈگری لکھا ہوتا ہے فین فور سون میں تو ابھی میں ٹو 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 پر اس کو بیک کرتی ہوں ایگ ووش اس کے اوپر لازمی لگانا ہے اور بہت ہی اچھی یہ سینمر رول جو ہیں بن جاتے ہیں اگر سینمر رول نہیں پسند تو چوکلیٹ رول سے بن جائیں گے جو اوٹ کے آٹے کی روٹی بناتی ہوں جب اوٹ کو اس طرح گوند لیتے ہیں پانی میں ڈال کر اس طرح سے گوند نہیں ہے تو یہ پین میں چپک جاتا ہے اگر فوراں ہی اس کو دھویں گے نا تو یہ جو چپکا ہوا اوٹ اوٹ کا آٹا ہے یہ پانی میں مکس ہو جائے گا تو بہتر ہے دو منٹ رکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے سوک جائے گا تو اس کو اتار کے پھینگ دیں اور آج پھر ہم نے فش برگر بنائے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ آج کی ہماری افطاری تھی دیکھتے ہی دیکھتے ہم رمضان کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں اور بس اب چند دنوں کا مہمان ہے یہ ماہ رمضان دعا گو ہیں آپ کے روزے بڑے ہی اچھے گزریں ہوں اللہ حافظ